سراب پی کے جو ہماری بیٹیوں کو نوچتے تھے جو سراب پی کے ہماری بیٹیوں کے ساتھ درندگی کر کے ان کو مار دیتے ہیں وہی سرابی آج ہماری بیٹیوں کے اس آسیانے میں بھی پہنچ گئے کسی عدیقاری کے بچے کو یہاں سلایا جائے نا تو اس کے بعد پتہ لگے گا کہ بیٹیوں کا یا بچوں کا دکھ کیا ہوتا ہے کتابوں میں وہ چیزیں دراتل پر کوئی نہیں ہے اگر دراتل پر ہوتی تو کم سے کم یہ بیٹیاں ایسے تو نہ ملتی اس بچے کے ساتھ درندگی ہوتی ہے کیا کسی نیتا کا یا کسی کا بھی کوئی بیان آیا شہر کی ساتھ تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے وہ 105 بات کو لائک کریں شیئر کریں سبسپائی کریں یہ ویڈیو پانیپت کے سیویل اسپتال کی ہے جہاں ہزاروں لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں اور یہ معاملہ کچھ الگ سے ہے اس ویڈیو کے بعد ایک چیز اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلے یہ دکھاتا ہوں یہ پرانا سی ای 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 او افیس ہوا کرتا تھا یہاں سی ای 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 او ساپ بیٹھتے تھے اور ادھر ایک چم چماتی بیلڈنگ جو ہے یہ سیویل اسپتال کی بیلڈنگ ہے کروڑوں روپے کی بیلڈنگ ہے لیکن یہ ایک اور چیز آپ دیکھئے ایک اور ویڈیو جو ہے آپ دیکھئے یہ بیر کی بوتلیں یہاں پر پڑی ہیں نمکین کے پیکٹ پڑے ہیں اور خالی گلاس جو ہے یہاں پر پڑے ہیں گشت ہونے کے باوجود بھی یہاں پر سرابیوں کا اڈا بناوا یہ اشپتال اور سرابیوں کے لیے بڑی اچھی جگہ جو ہے سرکار نے یہ بنا دیا کیونکہ یہاں پر گشت نہیں ہوتی اب معاملہ یہ ہے کیونکہ اس ویڈیو کو ہم لوگ جب کور کر رہے تھے تو یہ نظر جو ہے اس جگہ پڑ رہی اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی سرابی بوتلیں جو ہے پڑی ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پالنا ہے بچوں کا اور جب معاملہ یہ ہائک ہوا تھا تو ظاہر طور پر شہر میں الگ الگ جگہ جو ہے پالنے رکھوائے گئے کہ ایسے بچوں کے لیے جو ہے پالنے رکھوائے جائے جو ماں نہیں پال سکتی جو ہے اسے پالنے میں جو ہے بچہ رکھ کے اپنا چلے جائیں اب یہ پالنا جو ہے جن سوہ دل نے سیویل اسپتال کے بلکل پاس جن سوہ دل کا آفیس ہے وہاں پر رکھوائے گیا تھا تاکہ جو نوزاد بچے ہیں اسے فیکہ نہ جائے پیل کے ساتھ یہاں پر جو ہے رکھ دیا جائے ماملہ بڑھتا چلا گیا جن سوہ دل سے سیویل اسپتال والوں نے یہ پالنا جو ہے لے لیا پالنا پہلے اس جگہ رکھوائے گا تھا اس ویڈیو میں آپ دیکھئے سامنے لکھا بھی ہوا ہے کہ بچے جو ہیں فیکہ نہیں یہاں پر رکھیں لیکن وہ پالنا جو ہے وہاں سے اٹھا کر ایک سائیڈ کھڑے لائن جو ہے لگا دیا گیا یہ سی ایم او کا آفیس ہے پرانے اور یہاں پر یہ پالنا جہاں پر پبلک کا کوئی آنا جانا نہیں ہے یہاں پر پالنا رکھوائے گا اور رات میں اس میں جو ہے سراب کی بوتلے ملتے ہیں یعنی کہ اس جگہ جو ہے یہ بچوں کے لیے پالنا ہے لیکن سراب کی بوتلے یہاں پر ملتے ہیں بڑی دکھت خبر ہے یہ کیونکہ نوزاد بچوں کے لیے رکھا گیا تھا جن سیوہ دل کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور سویتاریہ سے پہلے بات کریں گے سویتاریہ کو بلی بات جانتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے کافی کام کرتی رہتی ہیں دکھت ماملہ ہے سرکار جو ہے خود تو کام ادھیکاریوں کے سارے چھوڑ دیتی ہیں لیکن ادھیکاری جو ہے ایسا کام کر رہے ہیں اس سارے ماملوں کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا دل سے دھنیواد کرتی ہوں کلونزی آپ ہمیشہ ہی بیٹیوں کی آواز اٹھاتے ہو یہ ایک سال پہلے جن سیوہ دل کی طرف سے ان کے اوفیس کے باہر پالنا لگا گا تھا اور اس میں میں بھی سامل ہوئی تھی جیسے دن پالنا لگایا کیونکہ اس سے میں آپ کو پتا ہے کہ ایک نوجات بچی ملی تھی جو ماں نے پیدا کر کے دو گھنٹے کی بیٹی کو نیچے فینک دیا تھا جس کو کتے نوچ رہی تھے اس کو دیکھتے ہوئے جن سیوہ دل نے یہ پہل کی تھی سرانیہ بھی بچوں کو فینکے نہ اور بچوں کو اس پالنے میں رکھا جائے اس سے پہلے بھی جلا پرساسن کی طرف سے دو ہزار سولہ میں جب دو تین بچے ملے تھے اس ٹیم پر لگا تھا رہے ایک اپتے کے اندر تب بھی ہم نے جلا پرساسن سے گوار لگائی تھی میں خود ڈیسی صاحب سے اس میں ملی تھی اور اس کے بعد سات جگہ پالنے لگائے گئے تھے لیکن وہی ڈاکے تین پاتھ ہیں ایسے ہی بیٹیاں نالیوں میں ملی کھوڑے کے ڈھیروں میں ملی کہیں کتے نوچ رہے کہیں کتہ موں میں اٹھا کے بچے کو لے کے جا رہا کہیں بچے کا سر نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس طریقے سے بہت سے بہت مطلب یہ مانو کی چیک چیک ہے میری بیٹیوں کی جو وہ چیک ہے وہ میں نہیں سن سکتی ماننے پر دان منطری جی نے جب بیٹی بچاؤ ابھیان کی سروات کی تھی اس میں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے ساری بیٹی بچاؤ ابھیان کی ٹیم بھی بنی تھی اس کے ماتے شیور سوسائیٹی کی ایک ٹیم بنی تھی اور ساماجک سنسطہیں بھی لگی ہوئی تھی ہر روز کوئی جس بھی بیٹی کا کوئی مددہ ہوتا تھا کسی بیٹی کے ساتھ کوئی گھٹنا ہوتی تھی تو سہر کے ساماجک سنگٹھن دھارمک سنگٹھن اور سبھی لوگ لگ کے اس کی آواز اٹھاتے تھے اور بیٹی کو نیائے دلوا دیتے تھے لیکن دیرے 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 پتہ نہیں وہ بیٹی بچاؤ کی ٹیم کہاں پہ کاغچوں میں دبکے رہ گئی ہمیں تو نہیں پتا کی اب وہ کہاں پہ ہیں کیونکہ اب چائے بیٹی کے ساتھ درندگی ہوتی ہے چائے بیٹی کے ساتھ کیونکہ سراب بھی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سراب پی کے جو ہماری بیٹیوں کو نوچتے تھے جو سراب پی کے ہماری بیٹیوں کے ساتھ درندگی کر کے ان کو مار دیتے ہیں وہی سراب بھی آج ہماری بیٹیوں کے اس آسیانے میں بھی پہنچ گئے آج جو جن سیوہ دل کی طرف سے یہ پالنا لگا گا تھا ایک سال پہلے اور پرسا سوستوی بھاگ نے نیا پالنا خریدنے کی بجائے ان سے یہ پالنا لے کے اور یہاں پہ سترہ تاریخ کو جب کائے کلپکین کی جو ٹیم ہے جو یہاں پہ آئی تھی اس ٹیم کو دکھانے کے لیے اس کا پینٹ کر کے اور انہوں نے امرجنسی کے گیٹ کے باری سپالنے کو رکھ دیا تھا اور اس کے بعد دو چیار دن یہ پالنا امرجنسی کے گیٹ پہ رہا اور اس کے بعد اس پالنے کو یاکونے میں لگا دیا جہاں پہ کسی کا آنا جانا تک بھی نہیں ہے تو ہماری بیٹیاں کہاں پالنے میں رہیں گی میں کہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں مجبوریاں ہوتی ہیں مہیلاؤں کی نہیں تو کسی کی ممتہ ماں کی ممتہ ایسی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی لیکن اس کی کہیں نہ کہیں مجبوری ہوتی ہے چاہے تو اس کو بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ہماری بیٹیاں سرکسیت نہیں ہیں میرا کہنے کا مطلب ہی ہے تب ہی ہمارے دیش میں بیٹی بچاوہ بیان کی سروات ہوئی تھی ہمارا دور بھاگیا تھا کیونکہ گرم میں مارتے تھے پھر پیدا کر کے مارتے پھر پیدا کر کے فینک دیتے ہیں اور آج جب یہ پالنے رکھے گئے کہ ہماری بیٹیوں کو نہ لیے میں نے فینکیا جائے تو اس نے مطلب سوستوی بھاگ نے ایسی سوستوی بھاگ نے ایسا کام کیا کہ یہ بہت ہی دکھت اور میرے لیے میں پوری رات جب رات کو مجھے پتا لگیا اور وہ چیخ چیخ کر کیونکہ رات کو میں یہاں نہیں پہنچ سکتی تھی اور چیخ چیخ کر میرے کانوں میں ان بیٹیوں کی وہ مطلب آواز گونج رہی ہے کہ ہم کہاں سے سرکشیت ہوں گے جب نہ سا کر کے نہ ساڑی ہماری بیٹیوں کو نوچتے ہیں اور آج ہماری بیٹیوں کے آسیانہ میں انہیں بھی اس جگہ بنا لی آج بیٹیاں جہاں جھولنی چاہی ہیں جاسی سو جھولنے چاہی ہیں واسیسیاں جھول رہی ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی دور بھاگے کی بات ہے اور گببر سیر کہنے والے سوست بھی بھاگ سوست منتری جی سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پانیپت کا دور بھاگیا ہے جو ہمارے پانیپت میں آج بیٹیاں کہیں سرکشیت نہیں ہیں یہ ہمارا دور بھاگیا ہے میں ہمیشہ دیکھتی ہوں جن سیوہ دل جنہوں نے ہمیشہ کتری چھوٹی چھوٹی ماؤسوم کئی بھورن ملتے ہیں جب میں نے آئی ٹی آئی کے تحت جب یہ مانگیا تھا سارا ڈاٹا تب مجھے پتا لگیا تھا کہ کئی بچے تو ایسے ہیں جو خود جن سیوہ دل والوں نے ہسپیٹل میں ایک بچہ پارک میں ایک بچے کو مطلب موں میں کتہ لے کے جا رہا تھا پارک کے پاس مجھے پتا لگیا جن سیوہ دل نے اس کو بچے کو چھوٹوا تھا ایک بار پھر نالے کے پاس میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کپیل ملوترا اس بچے کو اٹھا کے لے رہا کہیں چمن گلاتی بچے کو لے کے آپ لگاتار بیٹیوں کے اوپر کام کر رہی ہیں میں ایک فائل دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں کاغج آپ دکھا بھی رہتی بیٹی والے جو معاملے ہیں کب سے کام کر رہی ہیں اور یہ کاروائی کے لیے آپ کہاں کہاں تک پہنچیے اور آپ کو لگتا ہے کہ سارے معاملے میں کوئی کاروائی ہوئی ہے کھلون جی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب 2015 میں مانیہ پر دانمنطری جی نے بیٹی بچاو ابھیان کی سروات کی تھی اس کے بعد جون میں میں اس سیوا میں آئی تھی اور اسی سیول ہسپٹل میں ایک ماں نے اپنے بچے کو جنم دے کے یہاں اپنانے سے منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی یہ نہیں ہے اور اس بیٹی کی لڑائی لڑنے کے لیے میں باہر نکلی اسی ٹائم پہ تین اور بیٹیاں آئی تھی یہاں پہ اور جس کو پولو تھین میں روک کے سنجھے چونک پہ اس کے نیچے چھوڑ رکھیا تھا جس کے ہاتھ پہر بھی کیڑوں نے کٹ رکھے تھے اور اسی سمیں ایک پالنا تھا وہاں پہ جو یہاں پہ ہوتا تھا اس میں ایک پالنا ہوتا تھا اس پالنے کے اندر ایک بیٹی کو چھوڑ دیا تھا کو لیٹر لکھا میں نے سی ایم ونڈو میں لگایا میں نے ہر جگہ میں نے لیٹر لکھا کہ ہماری بیٹیاں بیٹیوں کو سرک ساتھ چاہیے کیونکہ کہیں میں سوچتی ہوں کہ میں ہلاؤں کی جتنے بھی آکڑے آئے کوئی اے ویوائیت ہوتی کوئی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹیاں کو ایسے نالیوں میں نے پھیکا جائے ہماری بیٹیاں چیخ رہی ہیں اور ان کی چیخ میں نہیں سن سکتی آپ کیوں بابوک ہوگی تھوڑی سی ہماری بیٹیوں کو کوئی نو سراب پی کے نو تو یہ پانی پت کا آکڑا ہے سویتار یہ کئی سالوں سے کام کر رہی ہے ایک چیز دکھا دوں یہ بچیوں کے لئے ان بچیوں کے لئے پالنا ہے جنہیں پال نہیں سکتے نہ اس کے نیچے کوئی چھوٹی سی رجائی ہے نہ اس کے نیچے سرانہ ہے اور اس کے نیچے اوپر دیکھیں کتنی گندگی ہے کسی ادھکاری کے بچے کو یہاں سلایا جائے تو اس کے بعد پتہ لگے گا بیٹیوں کا یا بچوں کا دکھ کیا ہوتا ہے اور سردیوں میں پوری رات جو کوئی بچہ چھوڑ جاتا تو بچہ یہاں پر چلائے گا اور کتے بھی آس پاس گھومتے رہتے ہیں یہ پڑی نندنی اگٹنا ہے پھر آتا ہوں آپ کے پاس اب سارے معاملے میں آپ اس چیز کو کہاں تک لے کے جائیں گے کیونکہ یہاں یہ تو کبارے میں رکھ دیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن سیوہ دل اپنے پیسوں سے یہاں رکھتا ہے سرکار اسے بھی چھین لیتی ہے ادھکاری آنچھین لیتے کہ ہمارے کو وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھتی یہاں کون آئے گا اب تو بس ایک ہی ہے کہ مطلب یہ گوار ہماری پردان منتری تک جائے اگ جو آپ نے یہاں سے سروات کی تھی بیٹیوں کو بچانے کی اور یہاں ہماری بیٹیاں سرکچی دن ہماری بیٹیوں کو ہر روز نوچ رہے ہیں اتنے فون میرے پاس آتے ہیں صبح ایسے چیام تک کہ ہمارے بچہ نہیں ہے ہمیں بچہ چاہیے جب کوئی بھی بچہ کئی ملتا ہے جب ہم پوشٹ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پر یا میڈیا کی جب اقباروں کی کٹیں گے ڈالتے ہیں لے سکتے ہو ایک طرف تو وہ مائے ہیں جو پل پل بچوں کے لئے تڑپ رہی ہیں ایک طرف یہ ہے کہ جو اندیکھی بچیوں کے ساتھ کی جا رہی ہے تو یہ دو رامہ میرے سے نہیں دیکھا جاتا کہیں بھی اور میں تو مطلب یہ مانوں کہ کب تک ایک سویتاریہ لڑائی لڑتی رہے گی کب تک لڑے گی یہ بتاؤ سرکار سے لڑوں پرسازن سے لڑوں کس سے لڑوں اپنے آپ سے لڑوں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیانوالے بھی کچھ لوگ جو سامنے نکل کر آئے ہیں کتابوں میں وہ چیزیں دراتل پر کوئی نہیں ہے اگر دراتل پر ہوتی تو کم سے کم یہ بیٹیاں ایسے تو نہ ملتی ہیں دراتل پر تو آپ ہی دیکھ لوگی جب کسی دو سال کی بچی کے ساتھ یا چیار سال کی بچی کے ساتھ جب درندگی ہوتی ہے آپ خود دیکھو جب اس بچی کے ساتھ درندگی ہوتی ہے کیا کسی نیتہ کا یا کسی کا بھی کوئی بیان آیا آکبار میں یا آپ کو کہیں کسی بیان دیا کہ بھی ہمیں دکھ ہویا اس بچی کے ساتھ کسی سرابی نے نوچ کے مار دیا کہ آپ کو کبھی آیا آپ نے آکبار میں کبھی پڑا کہ کئی ورزن لگیا ہوا ایک بھی نیتہ کا ورزن لگیا ہو اسی پردان منتری جنہیں جس نے سروات کی تھی ان کے نیتہ بھی یہاں سویدن سیل نہیں مطلب دکھ بسرابی اس بات کا آیا کہ کم سے کم آپ نے پردان منتری کی تو عجت رگ لو جنہوں نے یہاں سے ان بیٹیاں کو بچانے کے لیے یا گوار لگائی تھی شرم نہیں ہے مطلبہ کون پوری رات مجھے نیند نہیں آئی جب یہ دیکھا کہ پھلنے میں مطلب ہمارے پھلنے تک بھی مطلب یہ پہنچ گیا مجھ سے دیکھا گیا ویڈیو شیئر جرور کریں کیونکہ معاملہ ایک بچی کا نہیں ہے ہزاروں بچیاں جو ہیں فیقی جاتی ہیں چمن گلاتی جی سے بات کرتا ہوں گلاتی جی دو کیسی چیز کا ہے کہ یہ کام سرکار نے کرنا چاہیے پالنے سرکار نے رکھنا چاہیے تھے آپ نے رکھیا اور اس کے بعد یہ کب اٹھا کے لے گئے اور کیا کہہ کے لے گئے تھے یہ جن شیو دل میں ہمارے بہن شویتہ آرین نے انکمہورت کیا تھا جب ہم تین بچے اٹھا کے لے گئے تھے ہمیں گندے نالے کے پاس ملیا تھا ایک ہسپیٹل ملا تو ہمارا بھی من یہی تھا کہ بچے کو اس کی انہیں مرتو نہ کی جائے اسے پالنے میں رکھ دیا جائے تاکہ جو بھی ہے اس کا نام بھی گفت رکھا جائے گا کم سے کم وہ بچہ تو اپنی جندگی جی پائے گا تو کچھ سمیں پہلے ہمیں ڈکسٹ اپ کرنا لگے کہ ہمیں امرجنسی کے پاس یہ رکھوا دو کوئی بات نہیں رکھوا دیتے ہیں ہم نے تو وہاں رکھا تھا اس کے بعد یہاں کب آیا اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلوم نہیں نہیں پتہ کب لے کے آئے یہ نہیں جند سے ودل سے لے کے آئے تھے یہاں کب آئے یہاں کا ہمیں نہیں معلوم کب رکھ گیا رات سراب کی بوتلیں ملتی ہیں ہاں اس میں سراب کی بہت یہ بہت ہی نندنی بات ہے سراب پی کر جو من میں وکار آتے ہیں سراب کی بوتلیں یہاں رکھ کر یہ بچے کو یہاں نہ رکھ کر بعد کے سراب کا اڈا بنایا اچھا یہ کون لے کے آیا تھا کس نے کہا تھا آپ کو بھی یہاں دے دو ہمارے کو دے دو دیکھو ہمارے پاس تو ڈاکسٹراب بھی آئے تھے وہاں پہ اب میں یہ نام تو مجھے بھی نہیں معلوم تو انہوں نے کہا یہ امرجنسی کے پاس رکھوا دی ہمیں کوئی بات نہیں رکھوا دو ہمیں تو یہ چلے مین ہے کہ بچے کا بچاؤ کے لیے بچہ آیا کھانپور پی جیسے بچے کے ڈیڑ بوڑی تھی وہ جیند میں کسی نالے کے اندر پھیک کی تھی بچی اس کو لے کے آئے پھر اس کے بعد دو تری کو لے گا پھر تین تری کو لے گا اب تک پچیس بچے میں دپنا چکا ہوں پانی پت کے اندر پندرہ بچے تو ہم نے دو نیروالی شیف پوری میں دپنایا دس بچے دپنایا اور دو بچے اپنا گیارہ بارہ سیکٹر میں گنگا پوری روڑ میں ہم دونوں نے کٹھے دپنایا تو یہ آکڑا میرے پاس پورا نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کی کیا کر رہی ہیں سرکار پردان منطری جس دھرتی سے شروعات کرتے ہیں وہاں پالنے رکھنے کی جورت پڑ گیا اور پالنوں میں سراغ کی بوتلے پائی جاتی ہیں اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کے ویچار ہیں ہمیں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں نوشکر